اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال ہے ناظرین اکرام وعدے کے مطابق ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ان گناہوں کو لے کر کے جسے امت نے بہت ہی معمولی سمجھ لیا ہے چند گناہوں کا تذکرہ چند گناہوں کے بارے میں جسے امت کے لوگوں نے بہت ہی ہلکا سمجھ لیا ہے گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی گئی جیسے شرک کے بارے میں والدین کی نافرمانی کے بارے میں ساتھی ساتھ نماز کا ترک کرنا تین گناہوں کا تذکرہ گجشتہ نششتوں میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا آج کی اس نششت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نئی چیز کے تعلق سے ایک نیا گناہ گناہ تو یہ بہت دنوں سے چلا آرہا ہے لیکن امت کے اندر یہ گناہ لوگوں نے اتنا معمولی سمجھ لیا ہے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک کوئی جوان ہو بچہ ہو بوڑھا ہو مرد ہو عورت ہو جہاں پر بھی اسے موقع ملتا ہے فوراں وہ یہ گناہ کر ڈالتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا ہے اور کسی گناہ کا بندے کو احساس نہ ہونا یہ اس کے لیے اور تباہی کا سبب ہے جسے ایک بندہ گناہ کرتا ہو اور گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہو جائے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہو گیا لیکن ایک بندہ غلطی کر رہا ہے اور اس کو وہ غلطی تصوری نہ کرے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ چکا ہے اس کا دل گناہ کر کر کے اتنا زیادہ اس گناہ کا عادی ہو گیا ہے کہ اب اس گناہ سے دور رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے انہی معمولی گناہوں میں جسے امت نے معمولی سمجھائے اللہ کے نزدیک معمولی نہیں ہے لوگوں نے جسے معمولی سمجھائے ایک گناہ ہے جھوٹ جسے عام طور سے آج معاشرے کے اندر آفیس میں گھر میں بیوی سے بچوں سے بوس سے تجارت میں ہر جگہ یہاں تک کی دین میں بھی لوگوں نے جھوٹ جیسی قبیح برائی کو عام کر کے رکھا ہے اللہ اکبر اللہ نے جو عظیم نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے عظیم نعمت کیا اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ اکبر اللہ نے کہا خلق الانسان ہم نے انسان کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اللہ نے بندے کو جو عظیم نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا اللہ نے تذکرہ کیا اللہ نے کہا علمہ البیان میں نے انسان کو بولنا سکھایا میں نے انسان کو کلام کی طاقت دی کہ بندہ اپنے ذہن کی باتوں کو بڑی آسانی سے دوسرے کے سامنے کہہ سکے اپنے زبان کے ذریعے سے سامنے والے کا دل جیت سکے سامنے والے کو اپنے طرف مائل کر سکے اپنی پریشانی اپنے تکلیف لوگوں سے بیان کر سکے اندازہ لگائیں ناظرین اکرام یہ کلام کرنے کے طاقت اگر ہمارے پاس نہ ہوتی اللہ اکبر کتنا مشکل ہوتا کہ ہمارے جسم کے کسی فلا حصے میں درد ہوتا تو ہم بتا نہیں پاتے ایک بیوی اپنے پریشانی کو اپنے شوہر سے نہیں بتا سکتی ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو برابر سمجھ میں آتا ہے والدین کو کہ ہاں بچہ میرا طورہ جلدی بول لے لگے تو زیادہ اچھا ہے کیوں سمجھ میں نہیں آرہا بچے کو تکلیف کہاں ہے سر میں تکلیف ہے کان میں تکلیف ہے جسم میں تکلیف ہے موہ میں تکلیف ہے پینٹ میں تکلیف ہے کہاں تکلیف ہے اس کو نہیں معلوم ہو لیکن اتنی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے بندے کو دی ہے بندہ اس نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے اور اتنا غلط استعمال اتنا غلط استعمال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اکثر خطایا ابن آدم بھی لسانی ہے زیادہ تر غلطیاں ابن آدم اپنے زبان کے ذریعے کرتا ہے غلطیوں کی کسرت انسان کے جسم میں جس مقام سے ہوتی ہے اس کی زبان ہوتی ہے جھگڑے میں شروعات زبان سے ہوتی ہے ہاتھ باد میں اٹھتے ہیں گالی میں شروعات زبان سے ہوتی ہے اللہ اکبر جھوٹ جب کوئی بندہ بولتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے ذریعے وہ قلم باد میں چلتے ہیں پہلے مشورہ ہوتا ہے جھوٹ کے بارے میں جھوٹ کی پری پلاننگ ہوتی ہے اللہ اکبر جس زبان کو اللہ نے دیا تھا کی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری کرے اللہ تبارک و تعالی کے احسان کو بجا لائے اس زبان سے اللہ کی حمد اللہ کی تعریف اللہ کی تحلیل اللہ کی تکبیر بیان کرے آج کا مسلمان اور آج کے دنیا کے لوگ اس زبان کو غلط چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی زمانت دی ہے گارنٹی دی ہے اللہ اکبر ناظرین غور کریں کہ نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو کوئی بندہ دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دے میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں دونوں چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ جو اس کے دونوں جبروں کے درمیان یعنی اس کے زبان زبان کا ملنا یہ ایک الگ نعمت ہے اللہ اکبر زبان ملنا یہ ایک الگ نعمت ہے لیکن زبان میں کلام کی قوت دینا اللہ کتنی عظیم نعمت ہے کتنے سارے جانور ہیں جن کی زبان تقریباً ایک ایک بالشت کی ہوتی ہے ایک ایک ہاتھ کی زبان ہوتی ہے جانور کو ہم دیکھ لیں جو بڑے بڑے جانور ہیں ان کی زبان کتنی لمبی لمبی ہوتی ہے لیکن ان کو اللہ نے کلام کی طاقت نہیں دی انسان چھوٹی سی زبان کیا کیا بات کر لیتا ہے میں آپ تمام ناظرین سے باتیں کر رہا ہوں آپ آسانی سے سمجھ رہے ہیں بڑی آسانی سے وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں کیوں؟ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ اس سے اگر کوئی اچھے طریقے سے کلام کرے اچھے سے اسے بات کرے وہ بندہ باتوں کو سمجھتا ہے وہ انسان ہر دھرم ہوتا ہے جو اچھی باتوں کو سن کر کے بھی اس سے روگردانی کرتا ہے ناظرین بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ عظیم نعمت ہمیں دی ہے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس نعمت کا استعمال ہم کہاں کر رہے ہیں سچی جگہوں پر یا جھوٹی جگہوں پر اللہ کے راہ میں یا شیطان کے راہ میں سچ بولنے میں یا جھوٹ بولنے میں کہاں استعمال ہو رہا ہے کس جگہ زبان کا استعمال ہو رہا ہے خود اپنی زندگی کا ہم جائزہ لے خود اپنے بارے میں سوچے خود اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچے خود اپنے بچوں کے بارے میں اپنی بیوی کے بارے میں اپنی بھائی کے بارے میں بات سوچے اپنی خاندان کے بارے میں سوچے کیونکہ امت کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے ایک نوجوان شخص کا ایک بوڑے آدمی کا ایک بچے کا مجاز اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ وہ ہر چیز جھوٹ سے شروعات کرتا ہے گھر پہ آرام سے آرام سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے آفس لیٹ پہنچا کیوں لیٹ آئے حضرت اصل میں ٹرافک بہت زیادہ تھی کچھ ٹرافک وغیرہ نہیں تھی لیکن پھر بھی جھوٹ بول دیا ایک مجاز بن گیا ہے پیسہ کیوں لیٹ دیئے بھائی کیا معاملہ تھا جھوٹ بول دیا بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بول دیئے بیٹا اپنے اببہ سے جھوٹ بول دیا ہے بیٹا آج تم کالج سے لیٹ کیوں آئے تو بیٹا کیا کہتا ہے اببہ ایکسٹرا کلاس تھی بیٹے تم کیوں لیٹ آئیں ایکسٹرا کلاس تھی حالانکہ جھوٹ پکنک پہ گیا ہوا تھا وہ جا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ تمام کام کر رہا تھا جسے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اور اببہ سے کیا جھوٹ بولا جا رہا ہے اببہ سے جھوٹ یہ بولا جا رہا ہے کہ اببہ ایکسٹرا کلاس تھی اور ٹیچر نے آج روک لیا تھا اببہ تو تحقیق کرتے نہیں بڑی آسانی سے اس بات کو بندہ اپنے زبان سے کہہ دیتا ہے لیکن یاد رکھیں ناظرین قیامت کے دن ایک ایک لفظ ما یلفد من قول الا لدیہ رقیب عطید جو لفظ بھی ہم اپنے زبان سے کہتے ایک لفظ چاہے وہ لفظ صحیح ہو چاہے وہ لفظ غلط ہو تمام کے تمام الفاظ فرشتے اس رجشٹر میں نقل کرتے ہیں جو رجشٹر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ناظرین آج امت کی حالت تو اتنا خراب ہو چکی ہے کہ لوگوں نے جہود بولنے کے لئے ایک دن متعین کر لیا ہے وہ کون سا دن ہے اپریل فل فرشٹ اپریل فرشٹ اپریل کے دن کیا ہوتا ہے اللہ اکبر اس میں کئی سارے مسلمان بھی شامل ہیں کفار کی مشابعت میں کئی سارے ہمارے مومن مندیں شامل ہو چکے ہیں کئی سارے وہ ایمان والے آ چکے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں جو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق کہتے ہیں ہماری زندگی ہے لیکن جب اپریل کا مہینہ آتا ہے تو اپریل کے مہینے میں یہ بری حرکتیں بھی ہوتی ہیں استغفراللہ فرشٹ اپریل کو مزاہیہ طور پر مزا لینے کے لئے انجوائیمنٹ کے لئے لوگ کیا کرتے ہیں استغفراللہ جھوڑ بولتے ہیں کسی کو فون کیے کہ بھائی تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اوہ بچارہ بھاگا 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 موٹر سائیکل لے کر کے نکلا اب جا کر دیکھا تو اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے اب دوبارہ اس کو فون کرتا ہے تو ادھر سے ہنسنے کی آواز آتی ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا کہتا ہے اپریل فل استغفراللہ یہ مسلمان حرکتیں کرتا ہے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ کبھی اپنے بچوں کے ساتھ کبھی اپنے دوست کے ساتھ کبھی اپنے کمپنی والوں کے ساتھ کبھی اپنے بوس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرتا ہے سامنے والا بھی ہسکر ٹال دیتا ہے سامنے والا بھی ہسکر کے ٹال دیتا ہے سوستا یہ تو کوئی بات نہیں یہ تو چلتا ہے من تشبہا بقوم فہوا منہم جس کسی شخص نے کسی کی مشابہت اختیار کی وہ سمجھ لے وہ انہی میں سے انہی میں سے امت کتنا زیادہ تباہی کی طرف جاری ہے کہ جس امت کا نام اللہ رب العزت نے رکھا تھا مومن کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ایمان والا بن جاتا ہے یا ایوہا اللہ دین آمنو وہ ایمان والا پہلے اپریل کے دن یعنی فرش اپریل کو اٹھا کرتا ہے لوگوں کو جھوڑ بول کر کے اپنی طرف مزاہیہ طور پر لوگوں کا مزاک اڑا کر کے بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کئی سارے لوگ اسی جلد بازی میں نکلتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے اللہ اکبر کتنی غلط بات ہے بہت ہی غلط بات ہے اللہ رب العزت نے بالکلیہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر جھوڑ کو ناجائز قرار دیا ہے اللہ کے چند مقامات وہ باتیں انشاءاللہ انششت میں آئیں گے وہ بھی سچویشن بتایا ہے لیکن آج تو بالکل آم ہو چکا ہے دل پر مہر لگنے کی بنا پر ایک معمولی سا انسان کچھ فروٹس خجنے دی جاتا وہاں بھی جھوڑ بول دیتا ہے جیسے بھائی فلا دکان پر پوچھ کے ہاں وہ ساٹھ روپے میں دے رہا تھا حالانکہ پوچھ کے نہیں آیا ہے صرف اپنا دھارس جمانے کے لیے کہ ہاں دیکھو مجھے بھی بھاؤ پتہ ہے بول دیتا ہے جھوڑ ارے وہ دکان سے لے رہا تھا وہ ستر روپے میں دے رہا تھا آپ ڈیڑھ سو روپے لگا کے رکھیں سامنے والا سوستہ شاید یہ دیکھ کر کیا ہے حالانکہ جھوڑ بولتا ہے قسم قسم کی مکاریاں قسم قسم کی دجالیاں آج امت کے اندر عام ہیں اور حالت یہ ہو چکی ہے ایسے لوگوں کو سچا مانا جاتا ہے جو ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہو ایک نمبر کا جو جھوٹا آدمی ہو ایسے لوگوں کو آپ لوگ سب سے سچا مانتے ہیں لیکن جو بجارہ سچا ہوتا ہے اسی سچے کو لوگ ایک نمبر کا جھوٹا مانتے ہیں آجام ہو چکا ہے جو کمپنی میں جھوڑ بولتا ہو چاپلوسی کرتا ہو وہ بوس کے نزدیک سب سے اچھا ہوتا ہے اور جو اس طرح کا کام نہیں کرتا ہے جھوٹ نہیں ملتا ہے لاگ لپیٹ والی باتیں نہیں کرتا ہے بلکل جو بات سچے بول دیتا ہے اس کو لوگ برا مانتے ہیں آج بھی ایسا ہوتا ہے نا ایک آدمی سب سے سچی بات توحید کسی کے سامنے پیش کرتا ہے تو توحید والیوں کو بلتا ہے کیا تم نہیں نہیں بات لے کر آگے ہو لیکن ایک شخص اگر جھوٹ بول کر کے جھوٹی کہانیاں سنا کر کے جھوٹی خبریں سنا کر کے جھوٹے واقعات سنا کر کے پبلک کو اپنی طرف مائل کر لے کتنی اچھی بات ہے مطلب اس کے جھوٹے واقعات کی تفسیر میں لوگ کہتے ہیں کتنی اچھی بات ہے لیکن ایک بندہ قرآن و حدیث کی باتیں سنا رہا ہے اس کو لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ جھوٹی بات ہے یہ غلط بات ہے یہ نئی بات ہے اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی خود جتنے بھی انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بھیجا وہ تمام کے تمام انبیاء اکرام سچے تھے خود اللہ رب العزت سچ بات کرنے والا ہے اللہ کی صفت میں جھوٹ نہیں اور جس کے صفت میں جھوٹ نہیں اللہ اکبر وہ یاد رکھے وہ بندہ اس کائنات میں اللہ کی حکموں کو ماننے والا ہے وہی صفتیں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو دیں کہ انبیاء جھوٹ نہیں بولتے تھے انبیاء جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے بلکہ ان کی زندگیاں جھوٹ سے پاک ہوتی تھی یہاں تک کہ آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پڑھیں گے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہِ صفہ پہاڑی پر ان کفار و مشرقین کو قریش کے لوگوں کو عبدِ مناف کے لوگوں کو جب بلایا تھا تو اللہ کے سن نے کہا تھا کہ اے لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو انقریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے اس بات کو تم قبول کروگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر کے وہ کفار و مشرقین جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دنوں تک تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر لشکر چھپا ہوا ہے جو انقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے اس بارے میں اگر خبر تم مانوگے اللہ اکبر وہ کفار و مشرقین وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود لوگ کیا کہنے لگے اللہ حکم مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقَ ہم نے آپ پر ہمیشہ سج کا تجربہ کیا ہے آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہم آپ کے تعلق سے تصور نہیں کر سکتے ہیں اس وقت اللہ کے نمی نے کہا تھا میں تم کو سب سے بہترین سج بتاتا ہوں وہ یہ کی تمہیں ایک اللہ رب العزت کو مانو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں جب سچ بات پیش کی گئی تو جھوٹے لوگوں نے انکار کر دیا جب سچ بات پیش کی گئی تو جھوٹے معبود کے ماننے والے ان کو برا لگ گیا کیونکہ اب سچی بات پیش کی جاری ہے نا سچی بات پیش کرنے کے بنا پر لوگ نبی کے دشمن بن گئے لوگ نبی کے خلاف ہو گئے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے لگے یہاں تک کہ آپ کو چچا کہنے لگا محمد تو برباد ہو جائے اسی لئے جمع کی آتا تو نہیں اللہ نے کہا ابو لحب تو برباد ہو جائے میرے نبی نے سچ بات کہی ہے جھوٹ نہیں کہا ہے میرے نبی نے سچی بات کہی ہے ابو لحب تو برباد ہو جائے میرے نبی کے سچی بات کو جو غلط پھیرائے گا وہ برباد ہو اللہ اکبر ناصرین غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے صداقت کفار دے رہے ہیں کیسا کرکٹر رہا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لئے اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلْقِنَ عَظِيمِ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاقِ حسنہ سے نواز آئے اور ایسا اخلاقِ حسنہ دیا ہے جو بہت زیادہ بلند ہے آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں آپ کو اللہ نے سب سے اونچا اخلاق دیا ہے اور اخلاق کی گواہی اللہ رب العزت نے خود دی ہے آپ سوچیں کتنے بہتری نخلاق والے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں سچے لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ ایک بندہ اگر سچ بولے گا تو اس کی کیا فضیلت ہے کیونکہ بندے کو اگر فضیلت بیان کی جائے تو اس کے طرف تھوڑا رغبت کرتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ہمیشہ ڈرو ایسا نہیں کہ عالم صاحب سے بات و ریوان سچ بول دو اور جب عالم صاحب چلے جائے پھر جھوڑ بولنا شروع کر دو جب تک معاملات انڈر میں ہیں ٹھیک ٹھاک سچ بولو جیسی دوسرے کے انڈر میں آ فوراں جھوڑ بولنا شروع کر نہیں ہمیشہ اللہ سے ڈرو کہیں پر بھی رہو کوٹ میں رہو مسجد میں رہو بزنس میں رہو باہر رہو کسی بھی حال میں رہو سچائی اختیار کرو یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العزت سے ڈرو وَكُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ اور تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ اکبر اتنی پیاری بات اللہ رب العزت کہہ رہا ہے تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے لوگ کون تھے کون سچے لوگ تھے ظاہر سی بات ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمیں تاریخ اٹھا کے دیکھنے پڑے گی کہ سب سے سچے لوگ جن کے سچائی کے بارے میں اللہ نے گواہی دیئے وہ کون لوگ تھے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو قولا فعلا اور ظاہری باطنی ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کرنے والے تھے اللہ کے نبی نے دعوت دیا حق کی سچ بات کی دعوت دی ابو بکر نے کہا ہاں مانتا ہوں آپ نبی ہیں اس بات کو قبول کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عامل کے بارے میں کہا فوراں کر نکلے تو یار قلبی طور پر بھی اور عاملی طور پر بھی جیسے ابو جہل اگر مرتبہ آ کر کہنے لگا جب میں عراج ہوئی آپ کو ابو جہل آیا کہا کہ ایک بات میں تم سے کہوں مانوگے کہا کیا کہا کہ اگر کوئی کہے میں رات و رات آسمان پر گیا تھا اس کو جھوٹ لگ رہا تھا اس کو جھوٹ لگ رہا تھا لیکن صدی کو سچ لگ رہا تھا اللہ اکبر کہا اگر میں بات کہوں کہ رات و رات کوئی شخص آسمان پر جائے بیت المقدس پر جائے اور واپس آ جائے ایسا ممکن ہے کہا یہ بات کہی کس نے کہا تمہارے ساتھی نہیں کہیے کہا بوجہل سن لے اگر میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہیے میں ان کو سچا مانتا ہوں ان کی بات بھی سچی ہے اللہ اکبر تب جا کے صدیق بنے صدیق بندہ اس وقت بنتا ہے جب قولی طور پر عملی طور پر قلبی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو قبول کرے اس کے کلام میں بھی سچائی ہو اس کے عامال میں بھی سچائی ہو اس کے قلب میں بھی سچائی ہو ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو سچ بول لاؤ لیکن دل میں کچھ اور ہی بیٹھاؤ اس طرح کی سچائی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا ہے کہ زبان سے سچ عاملی طور پر جھوٹ پر عمل کر رہا ہے یہ بہت ہی غلط بات ہوگی تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ یہی سچے لوگ تمہیں آخرت کے دن کامیابی سے ہم کنار کریں گے انہی لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا اگر دنیا کے اندر تم ان کے ساتھ روگے ان کی باتوں کو مانوگے ان کے طریقے کو اختیار کروگے تو تمہاری لئے فائدہ آئے ناصرین انشاءاللہ اگلی نششتوں میں آپ کو جھوٹ کے نقصانات بتائے جائیں گے ساتھ ہی ساتھ بتائے جائے گا کہ بندہ کتنی قسم کے جھوٹ کے اندر مبتلا ہوتا ہے وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں ہماری ملاقات پھر آپ سے ہوگی جب تک کہ لئے میں آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری ملاقات